اسلام علیکم عزیز طلبہ اور طلبات امید ہے کہ آپ سب حیر وافیت سے ہوں گے آف لائن سیشن میں آپ کا فرس حیر مقدم پیارے بچوں ہم جماعت ساتمی کتاب ہماری اردو کی ہے اور سبجیکٹ ہمارا جو آج کا ہے ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے کال ہم نے ایک پارٹ پہلا پڑھا آج پارٹ دوسرا ہے اسے آگے پڑھیں گے آپ پیج نمبر ٹونٹی ون پہ جائیں اور اپنی کتاب کھولیں سامنے رکھیں میں پڑھتی ہوں آپ بھی سنیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ اتنا خوشنمہ ہے کہ جہاں سے چاہیں فول چن لیجئے گلدستہ ہوتا ہے فولوں کا ایک گنچہ اسے کہتے ہیں جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا فتح مکہ کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کوئی بدلہ نہ لیا ایک مرتبہ ایک منافق نے قتل کرنے کے ارادے سے آف صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا ایک اور واقعہ ہے ایک بار آف صلی اللہ علیہ وسلم بزار سے گزر رہے تھے ایک صحابی نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشورہ کرنا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائیں تو میں بازار سے سودہ صلف خرید کر گھر رکھ آؤں ایک صحابی نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے عالی اور بلند اخلاق کے بارے میں یہ کہ وہ کتنے عظیم اور عالی اخلاق کے مالک تھے اتنا ان کا خوشنمہ گلدستہ تھا جہاں چاہیں فول جن لیں اتنے ان کے عالی اخلاق تھے اس کے بارے میں تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بازار میں وہ ایک صحابی ان کی حدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشورہ کرنا ہے آپ تھوڑی دیر یہاں ٹھہریں میں بازار سے کچھ سودہ خرید کر گھر رکھ آؤں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں یہیں ٹھہر کر تمہارا انتظار کرتا ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہیں ٹھہروں گا جلدی آنا وہ صحابی گھر جا کر یہ بات بھول گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں ٹھہرنے کو کہہ آئے ہیں تو تیسرے دن جب وہ صحابی جب بازار سے آئے تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھاڑے ہیں یہ ہے انسانیت کے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت ایف آئی عد اور بے مسال اعلی اخلاق کے ایک نمونہ ہے کہ وہ تین دن وہاں ہی انتظار ایف آئی عد ہو گیا وعدے کا پورا پکے تھے وہ وعدے کے کیا ہو گیا ایف آئی عد ہو گیا وعدے کے پکے تھے وہ ادھری منافق ہوتا ہے اس میں جو دل میں کچھ نہ دل میں ایک بات ہو زبان پر دوسری ہو ریاکار اسی کو منافق شر ہوتا ہے بھرائی بدی یہ اس میں کچھ مشکل الفاظ آئیں بچے وہ بھی اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا اور اس کو اچھی طرح سے پڑھ لینا انشاءاللہ کالی سے آگے پڑھیں گے دوسرا سابق تاب تک کے لئے خدا حافظ